آج کی جو وڈیو ہے نا اس وڈیو میں میری دلی خواہش تھی کہ میری گاڑی میں نا یہ چیز لگی ہو جب بھی میں نے کوئی گاڑی خرید دینا تو میرا بڑا دل کرتا تھا کہ میری گاڑی میں یہ چیز سٹینڈرڈ ہو لیکن میں نے جتنی بھی گاڑیاں لیے نا انفارچنلٹ بھی کسی گاڑی میں بھی یہ چیز لگی ہوئی نہیں ہے اس سے پہلے مہران تھی اس میں بھی نہیں یہ تھی پھر کلٹس لی میں نے پرانی شیپ والی اس میں بھی یہ نہیں ہوتی تھی اس کے بعد ہونڈا سویک دوہزار پانچ مادل لی اس میں بھی یہ نہیں تھی اس کے بعد پھر میں نے کلٹس لی اس میں بھی یہ چیز نہیں لگی ہوئی تھی کلٹس بیچ کے میں نے ریبون لی اس میں بھی یہ سٹینڈرڈ نہیں تھی ریبون بیچ کے ویگنر لی پھر نہیں اس میں یہ چیز تھی ویگنر بیچنے کے بعد میں نے ہونڈا سیٹی پروسمیٹک لی اس میں بھی یہ چیز سٹینڈرڈ نہیں تھی اس کے بعد میں نے سویفٹ زیرو میٹر لی اس میں بھی یہ چیز سٹینڈرڈ نہیں تھی پھر میں نے آلٹو لی اور آلٹو میں بھی یہ چیز نہیں تھی اور میری بڑی خواہش تھی کہ میری گاڑی میں یہ چیز سٹینڈرڈ ہو اور آج کال کافی جتنی بھی گاڑیاں آ رہی ہیں ان میں یہ چیز سٹینڈر آتی ہے اچھا جی تو وہ اس چیز کا نام ہے ڈی آر ایل وہ تو آپ کو تھم نیل اور اسے ویڈیو کے ٹائٹل سے پتہ چلی گیا تو خیر میں نے فیصلہ کیا کہ اس گاڑی کے اندر میں خود سے لگواؤں گا ڈی آر ایل اور بھائی میں نے کر لی ہے میں نے اس کو آن لائن ارڈر کیا و میں آپ کو دکھا دے تو یہ ہے جی ڈی آر ایل جو کہ میں نے آن لائن ارڈر کی ہے اور یہ آ چکی ہیں اور اس کو میں لگوانے جا رہا ہوں اور اس کا میں آپ کو ڈیزولٹ بھی دکھاؤں گا اور پرائس جو ہے اس کی وہ بھی میں آپ کو پتا دیتا ہوں یہ پندرہ سو کی ہے اور کہاں سے ارڈر کی یہ کوئی پرموشن ہی میں کر رہا ہے کسی بھی برینڈ کی تو میں ویڈیو میں نہیں بتاؤں گا کہ میں نے کہاں سے آرڈر کی اور اگر آپ میں سے کوئی جاننا چاہتا ہے تو اس کو میں یہ بتا دوں گا کہ یہ میں نے کہاں سے آرڈر کی ہے لیکن کمنٹ سیکشن میں بتاؤں گا تو اس کے ساتھ یہ کلپ گئے رہے ہیں وائرز ہیں نٹ ہیں اور یہ جو ہیں یہ ڈیالز ہیں اچھا آرڈر تو میں نے کر دی لیکن بعد میں میرے پہلے مائن میں یہ تھا کہ شاید ان کا جو سائز ہے وہ تھوڑا چھوٹا ہو جائیں گی لیکن اس گاڑے کا جو بمپر ہے نا ایک سائیڈ پہ جگہ کام تھی اور دوسری پہ تھوڑی زیادہ تھی وہ میں نے جب میں نے چیک کر رہا تھا تو میں نے اس کو ویڈیو کو ارکارڈ بھی کیا وہ بھی آپ سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو بھی میں چلا دیتا ہوں تو خیر میں نے اس کا حل یہ نکالا تھا کہ نمبر پلیٹ کے اوپر اس کے نا جو کور تھا نمبر پلیٹ کا وہ میں نے اتار دیا نمبر پلیٹ کا کور تاکہ جگہ تھوڑی سی نہ وہاں سے بن جائے کیونکہ اس کے بغیر یہ کور کے ساتھ یہ صحیح سے وہاں فٹ نہیں ہو رہی باقی یہ کہ لگوانے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ اس کو کیسے فٹ کرتے ہیں اور الیکٹریشن تو کوئی دا کوئی تو اس کا حل نکالی لیں گے اس کو اڈیسٹ کری دیں گے لیکن جانے سے پہلے گاڑی کی سروس جو ہے نا وہ لازمی کروانی ہے کیونکہ گاڑی اتنی گنڈی ہوئی ہے مجھ سے یہ گنڈی گاڑی دیکھیں نہیں جاتی تو سب سے پہلے گاڑی کو ساف ستھ رکھیں لشکارے مشکارے آ کے چمکائیں گے پھر اس کے بعد گاڑی کو لے کے جانے گا تو جی گاڑی ہی جو ہے نا دولشول کے ہیں ساف ستھ رکھیں ہوگی ہے تو چلتے ہیں لیکٹریشن کے پاس وہ اس کو فکس کرواتے ہیں اس کے بعد آپ اس کا ڈیر نائٹ کا دونوں کا ڈیرڈ دکھاتے ہیں موسیقی نمبر پلیئر لگ جائے گی نا اُپر نمبر پلیئر لگ جائے گی نا اوپر اچھے گاڑی ٹھیک چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں چلتے ہیں موسیقی نائٹ ٹائم کا رزلٹ آپ نے دیکھ لیا ہے ڈی آرل کا اور ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ ڈی ٹائم میں یہ کس طرح کی ہیں اور دو چار کچھ امپورٹنٹ چیزیں ہیں اس کے بارے میں جو میں نے آپ سے ڈسکس کرنی ہے کیونکہ اگر آپ میں سے لگوانا چاہتا ہے تو وہ چیزیں آپ کو پتا ہونی چاہیے چلیں سب سے پہلے آپ کو گاڑی کی جو ڈے ٹائم رننگ لائٹ سے ہم کو ڈے ٹائم میں میں آپ کو چلا کے تھوڑا سا رزلٹ دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا ایڈی ہو سکے کہ اس کی جو ڈے ٹائم میں جو لائٹننگ ہے وہ کس طرح کی ہے تو یہ ہے جی اس کا فائنلی ڈے ٹائم کا رزلٹ اور آپ دے سکتے ہیں ان کو میں نے جو گاڑی کی پارکنگ اس کے ساتھ ٹائچ کی ہے کیونکہ پہلے میں اس کو سٹارٹنگ کے ساتھ کرنے لگا تھا لیکن الیکٹریشن ہی کہا تھا کہ آپ اس کو پارکنگ کے ساتھ کر لیں ٹائچ تو وہ زیادہ بہتر ہے آپ دے سکتے ہیں ڈے ٹائم میں اس کا رزلٹ اور کافی خوبصورت لگ رہی ہیں یہ ایک چیز جو کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں جو مجھے بھی فیل ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ اس گاڑی کی جو جو ڈی آرز ہیں یہ کافی زیادہ بڑی ہیں سائز میں تو ان کو لگوانے میں مجھے تھوڑا سا مسئلہ پیچھ آیا تھا وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ کیا ایشو آیا تھا جو چیزیں میں نے جو آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کرنی تھی ایک دو جو اس کو لے کے میرے ساتھ جو پرابلم ہوا تھا ایک تو یہ کہ اس کے ساتھ جو انہوں نے کھلکس دیئے تھے جو پتریاں سی تھی وہ بڑی ہی ڈھیلی تھی نازک سی تھی تو پہلی تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ اگر آپ نے یہ لگوانی بھی ہیں تو آپ اس کا جو سائز ہے وہ تھوڑا چھوٹے والا لے کے لگائیے گا کیونکہ آلڈو کا بمپر چھوٹا ہے اور مجھے یہ تھوڑی بڑی بڑی لک دے رہی ہے باقی ویڈیو کے کمرس میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ ان کی جو لک کے باپ کو کیسے لگیا تو ایک تو ان کی جو پتریاں تھی وہ بڑی ڈھیلی سی تھی میں آپ کو قریب سے دکھا رہا ہوں میں نے اس نے خیر لیکٹیشن اس کا سلوشن یہ نکالا اس نے یہاں پر تھوڑی سی میجک لگا کے ان کو نا ذرا سونگ کر دیا تھا ذرا ٹائٹ کر دیا تھا کیونکہ اس سے یہ تھا کہ کافی زیادہ پہلے ہل رہی تھی تو اس کے گرنے کا بھی خطرہ تھا ایک ایشو تو مجھے اس میں یہ سیس آیا کیونکہ یہ لائٹوں کا سائز بڑا ہے اور اس کی جو پتریاں ساتھ وہ بڑی چھوٹی سی ہیں دوسرا جو مسئلہ تھا نا اس لائٹ کو لگانے میں وہ یہ ہے کہ یہ نیچے کو اس کا جھکاؤ ہو جاتا تھا اور اس کو نیچے کی جو جانے کی وجہ تھی نا وہ یہ تھی کہ یہ جو بمپر ہے نا یہ تھوڑا سا سلائٹ والا ہے تو اس نے خیر یہاں پہ بھی نیچے اس کو تھوڑی سپورٹ دی ہے تاکہ اس کا جو فیس ہے تھوڑا سا اوپر کو جائے تو یہ دو ایشو تھے جو مجھے اس گاڑی کی جو ڈیار ایون کو لگوانے میں جو پیش ہے تو اگر آپ اس کو لگوانا چاہتے تو ان کے دنوں کا مائن میں رکھ لی جائے گا باقی آپ مجھے اس کی لوگ بتا سکنے کے کیسی ہے اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا تو یہ تھی آج کی ویڈیو اور امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل پر نئے تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے تاکہ میری ہر نئے آنے ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو ملتا رہے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ